سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو لاسٹ ویڈیو تھا اس سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کوولینٹ کمپاونڈز تو کوولینٹ کمپاونڈز میں ہم نے دیکھا ہے جو کوولینٹ کمپاونڈز بنتے ہیں جب بھی بیٹا ڈیفرنٹ مالیکولز بنتے ہیں تو مالیکولز کی درمیانی کمیکل بانڈ ہوتا ہے یہ بانڈ جو ہے یہ آئینک بانڈ بھی ہو سکتا ہے یہ کوولینٹ بانڈ بھی ہو سکتا ہے اب لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کوولینٹ بانڈ کو ڈسکس کیا ہے اب ہم دیکھیں گے یہ آئینک بانڈ کیسے بن جاتے ہیں between the atoms اب بیٹا یہاں پہ میں نے ایک سیمپل سی ڈیفنیشن لکھی ہے کہ آئینک کمپاونڈز آر فارمول بائی کمپلیٹ ٹرانسپر آف الیکٹرانز فرم ون اٹمٹو دا ادر اب بیٹا جہاں تک کوولینٹ کمپاونڈز کا تعلق ہے کوولینٹ کمپاونڈز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ دو ایٹمز اپنے ویلنس ایلیکٹرانز کو شیئر کر کے سٹیبول بن کے مالیکیولز بناتے ہیں مگر یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو دو ایٹمز ہیں یہ اپنے ایلیکٹرانز کو شیئر کرتے ہیں جیسے شیئرنگ اپ ایلیکٹرانز ہو جاتے ہیں اس کو ہم کوولینٹ باونڈ کیتے ہیں بٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is ایانک باونڈ اب بیٹا ایانک باونڈ کیسے بن جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو دو ایٹمز ہوتے ہیں یہ اپنی ویلنس ایلیکٹرانز کو ون ایٹم جو ہے یہ ایلیکٹران لاز کیا کرتا ہے جو دوسرا ایٹم ہے وہ ایلیکٹران کیا کرتا ہے اب وہاں پہ دو چارجڑ پارٹیکلز بن جاتے ہیں ان چارجڑ پارٹیکلز کو ہم ایونز کہتے ہیں فار اگزمپل اگر ہم یہاں پہ سوڈیم ایٹم سوڈیم کلورائیڈ یعنی سوڈیم کلورین مالیکیول اگر ہم لے لیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے سوڈیم نے کیا کیا کلورین نے کیا کیا کس طریقے سے ان کے درمیان جہاں تک بیٹا سوڈیم ایٹم کا تعلق ہے تو سوڈیم ایٹم کا جو ایٹمک نمبر ہے اب جب ہم اس کی الیکٹرونی کی دسٹریبوشن کریں گے انٹو ڈیفرنٹ شیل that means first shell contain is 2 electrons second shell contain 8 electrons and the third shell contain is 1 electron so جو اس کی والانس electron ہے اب بیٹا اس کو ساتھ الیکٹرون چاہیے in order to become but it can not gain 7 electrons because atom کا جو force nuclear force ہے وہ ساتھ الیکٹرون اس کو kept نہیں کر پاتا ہے اب بیٹا کیا ہے یہ جو سوڈیم ایٹم ہے یہ اپنے اس wellness electron کو last کرے گا اب جب اس نے ایک الیکٹرون کو last کیا یہاں پہ اس کو positive charge چڑ گئی تو that means یہ ایک آیان بن گیا ایک charger particle بن گیا مگر یہ کونسا charger particle بن گیا positive charged particle and this positive charged particle which we simply known as ketel اب بیٹا یہ کس کے ساتھ ریکٹ ہو گیا کلورین کے ساتھ جہاں تک ہم کلورین کی بات کریں گے اس کا جو atomic number ہے that is 17 اگر ہم اس کلورین ایٹم کی الیکٹرونز کی ڈسٹریبیشن کریں گے that is first shell کنٹینز two الیکٹرونز second shell کنٹینز eight الیکٹرونز and third shell کنٹینز seven الیکٹرونز اب جو اس کے ویلنس الیکٹرونز ہے وہ ہے seven اس کو ایک الیکٹرون کی ضرورت ہے یہ سات الیکٹرونز کو لاس نہیں کر پائے گا اب یہ بیٹا ایک الیکٹرون کو گین کرے گا جو الیکٹرون سوڈیم نے دیا تھا اس طریقے سے اس نے یہ الیکٹرون کو گین کیا اب کلورین ایٹم بھی سٹیبل بن گیا اور سوڈیم ایٹم بھی سٹیبل بن گیا جب کلورین نے ایک الیکٹرون گین کیا یہ بھی ایک چارجڈ پارٹیکل بن گیا اب اس چارجڈ پارٹیکل کو گین الیکٹرون کرتا ہے ایٹم اس کو ہم این ایون کہتے ہیں اب یہ ہم نے دیکھا یہ دو چارجڈ پارٹیکل بن گئی کیٹ ایون این 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 کیسے بنتا ہے جب وہ الیکٹرون کو لاس کرتا ہے این این کیسے بنتا ہے جب ایک الیکٹرون کو گین کیا کرتا ہے یا دو الیکٹرون پھر دیپرنڈ ہوتا ہے تو اس طریقے سے دو چارج پارٹیکل بن گئے ان کو ہم دریکٹ ایون کی تھی ہے اب ایون ہمارے پاس دو قسم کے بن گئے کیٹ پاسیٹو آئین کلوری نگیٹو آئین دو چارج پارٹیکل بن گئے ان کے درمیان یہ پاسیٹو چارج پارٹیکل ہے پاسیٹو نگیٹو اب ان کے درمیان ایک بان بن جاتا ہے بائی کمپلی لاز ٹرانس پر اپ الیکٹرون ایٹرون ایٹرون اب اس طریقے سے ان کے درمیان ایک کمپاؤنڈ بن گیا ایک مالیکیول بن گیا جس کو ہم آئین مالیکیول کہتے ہیں اب وہی کمپاؤنڈ جن کے درمیان یہ آئین بان بنے گا ان کو ہم آئین کمپاؤنڈ کہتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دو قسم کے کمپاؤنڈ بن سکتے ہیں دو قسم کے مالیکیول بن سکتے ہیں کبھی تو آئین بان ان کے درمیان بنے گا دو ایٹم کے درمیان یا کبھی بار کو لنٹ بان بھی بن سکتا ہے جو ہم نے آلرہی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اب بیٹے یہ جو آئین کمپاؤنڈ ہیں یا آئین مالیکیول ہیں ان کے درمیان جہاں تک بیٹا پرابرٹیز کا تعلق ہے جب تک ہم ان کا فیزیکل سٹیٹ دیکھیں گے یہ جو آئین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں پہلی پرابرٹیز اگر ہم دیکھیں گے جو آئین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ جو آئین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ سوالی سٹیٹ میں پریزن ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا جو کوئلنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ سوالی سٹیٹ میں بھی ہو سٹیٹ اور گیش سٹیٹ میں اب بیٹا وہاں پہ ہم دوسری پرابرٹی دیکھی کوئلنٹ کمپاؤنڈ یہاں پہ ہم آئین کمپاؤنڈ کی بات کریں گے that is ملٹن پوائنٹ ملٹن ہے کیونکہ پوائز ڈن نگی ٹو چارج کے درمیان ہور سٹیٹ جیادہ ہے تو بیٹا ان کا ملٹن ار بوائلنگ پوائنٹ جو ہوگا وہ ہائی ہوگا ایز کمپیوٹ تو ایز کمپیوٹ کوئلنٹ کمپاؤنڈ اب اسی طریقے سے اگر ان کا ملٹن ار بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہے اگر آپ کوئی کہے گا کیونکہ بیٹا ان میں فورس اپ اٹریکشن زیادہ ہے یہاں پہ کمپلیٹ ٹرانس پر الیکٹرانس ہوتے ہیں ایز کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ میں میوچول شیئرنگ ہو جاتے ہیں اب بیٹا جہاں پہ تیسری پراپٹی کی بات ہے تو سولی آرگینک سالوانٹ میں یہ ہمیشہ سولی بھول ہوتے ڈیز آلو ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ان کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہے جب تک ہم پھور 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 کی بات کریں گے جہاں تک الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کا تعلق ہے یہ جو الیکٹریکل یہ گوڈ کنڈکٹر سب الیکٹرسی کیونکہ آئینک کنڈکٹر پھور کنڈکٹر ہوتے ہیں یہ گوڈ اگر آپ کو کوئی کہی کہ کیوں جب ہم مولٹن سٹیٹ میں لیتے ہیں وہاں پہ آئینز بنتے ہیں یہ چارجر پارٹیکل جب فولو کریں گے تو اسی طریقے سے یہ کچھ پراؤپٹیز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی اور آئینک کمپاؤنڈز کی بات کی یہ آپ کا سیلو سے تھوڑا ہٹکے ٹاپکک ہے کیونکہ اس کو ڈسکس ضروری کرنا ہے آگے جا کے کیونکہ آپ کو مالیک میں یہ میں کہا تھا کہ آئینک بان بھی بن سکتا ہے کو لیے بان سکتا ہے اس لئے میں نے دو کچھ ایکسٹر ٹاپکس لیے ہے آئینک کمپاؤنڈز اور کوئلنٹ کمپاؤنڈز اور نیکسٹ ویڈیو ہم دیکھیں گے باقی ٹاپکس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہاں پہ میں نے ایک ہوم اسیئنمنٹ رکھا ہے کوئلنٹ